جائے مکالی مطروں آپ کا میرے چینل مکالی مادرگر شکتی سمباد میں سواگت ہے مطروں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھی نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کیجئے جس سے میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ترنت مل جائے ساتھی میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے جس کا نام ہے مکالی مکال شکتی اپاسنا مطروں آج کا جو ویشے ہے وہ ویشے یہ ہے کہ جن ویکتیوں پر سواری آتی ہے اور کچھ ویکتی ایسے ہوتے ہیں جو ان کا اپہاس اڑاتے ہیں یعنی ان کا اپمان کرتے ہیں یا کچھ سواری والے ویکتی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر میں یعنی گھر کے پریوار کے جو ستسے ہوتے ہیں ان کے دوارہ ہی ان کا اپمان کیا جاتا ہے اپہاس ان کا کیا جاتا ہے یعنی مجاگ بنایا جاتا ہے تو ایسی پرستیتی میں سواری جو شکتی یا جو بھی کوئی اوڑ جا آپ کے شریر میں آ رہی ہوتی ہے اس کی کیا پرستیتی ہوتی ہے آپ کی کیا پرستیتی ہوتی ہے اور آپ کے گھر پریوار کی کیا پرستیتی ہوتی ہے تو وہ سبھی جانکاری میں آپ کو دھونگی دیکھیں مطروں جس ویکتی پر بھی سواری آتی ہے پہلی بات تو سواری آنا ایک اسمباوکاری ہوتا ہے یہ ہر کسی ویکتی کو پراثت نہیں ہوتی لیکن جو ماں بھگوٹی کی سیوہ کرتے ہیں آرادنا کرتے ہیں رات دن ان کی پوجا میں لگے رہتے ہیں ان کے دھیان میں لگے رہتے ہیں ان کو ماں بھگوٹی جرور اپنی کرپا دیتی ہے ان پر کرپا کرتی ہے اور وہی کرپا سواری کے روپ میں آپ کے شریر میں بھیجتی ہے جو سواری ہوتی ہے وہ پرارمبک آوستہ میں ایک ماطر انش کے برابر ہوتی ہے یعنی ایک کہتے ہیں دھول کے کن کے برابر ایک چھوٹی سی کیرن کو وہ آپ کے شریر میں بھیج دیتی ہیں تو آپ کے شریر میں وہ آویشانہ پرارم ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ آپ کے گھر پریوار میں کچھ ایسے ویکتی ہوتے ہیں جو اس بات کو بلکل مانتے نہیں ہیں کہ ایسا بھی سمبھب ہوتا ہے تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے ناٹک ہے بھوت ہے پریت ہے اور پتہ نہیں آپ کو کیا کیا بولتے ہیں جو سواری آتی ہے وچن کرتی ہے بات کرتی ہے تو بھی وہ اس کو ستے نہیں مانتے وہ اس کو ڈھونگ کا ہی نام دیتے ہیں اور آپ کی باتوں کو مِتھیا بھاشن کہتے ہیں یعنی جھوٹ بولنا کہتے ہیں تو ایسی پرستیتی میں جو ارجہ آپ کے شریر میں آ رہی ہے وہ ایک دیوی ارجہ ہے یہ تو ستے بات ہے تو اس ارجہ کا جب اقمان آپ کے گھر میں ہوتا ہے یا آپ کے دوارہ یا سویم جس کے اوپر سواری آتی ہے ان کے من میں بھی اے وشواس کی بھاونا ہوتی ہے یعنی وہ سویم اس بات پر وشواس نہیں کر پاتے کہ جو ارجہ ہمارے شریر میں آ رہی ہے وہ ستے ہے یا نہیں جب ماں بھگوٹی انہیں سویم بھی سوپنوں میں درشن دیتی ہے ماں بھگوٹی سویم کہتی ہے کہ میں ہوں یعنی میں سویم ہوں آپ کے ساتھ ہوں ماں بھگوٹی اپنے درشن کے دوارے یہ بات بتاتی ہے تب بھی وہ اس بات کو لے کر سندے کرتے ہیں کہ ماں بھگوٹی درشن جرور دیتی ہے لیکن پتہ نہیں فیر بھی کیا ہے تو یہ پریستیتی بہت خراب پریستیتی ہو جاتی ہے تو ایسی پریستیتی میں جو سواری ہوتی ہے یعنی جو ارجہ ہوتی ہے وہ آپ کا شریر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جب وہ شریر آپ کا چھوڑتی ہے اور آپ کے گھر سے جاتی ہے تو وہ آپ کو شراب دے کر جاتی ہے اور جب وہ شراب دے کر آپ کے گھر سے جاتی ہے یعنی دکھی تو کر کے جاتی ہے نیران شکر جاتی ہے تب وہ آپ کو شراب دے کر جاتی ہے تو اس کے بعد سے آپ کے گھر میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں جو سواری والا ویکتی ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہونے لگتا ہے اس کو بیماری آنے لگتی ہے گھر میں بیماری آنے لگتی ہے گھر میں پیسہ نہیں رکھتا اور لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں تو اور جو ویکتی پریوار کے جو سدسی ہوتے ہیں جنہوں نے ان کا بواہس گیا تھا یعنی اس کی رنگ کے ساتھ انہوں نے مجا کیا تھا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہونے لگتے ہیں تو ایسی ایسی پریشتیاں کھڑی ہونے لگتی ہیں جن کا آپ کو آبھاز بھی نہیں ہوتا تو یہ سبھی کارن اس لیے ہوتے ہیں یہ پریشتی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کا بحاظ کرتے ہیں ان کا اپمان کرتے ہیں کیونکہ سواری جب آتی ہے وہ بہت ہی سممان یہ چیز ہوتی ہے اور سب سے پہلے سواری کے لیے جو کرتیوی ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے سواری کیول انہی ویکتیوں سے چاہتی ہے انیس سدسیوں کی بات تو الگ ہوتی ہے سماج کی بات الگ ہوتی ہے لیکن جس پریوار میں وہ آتی ہے سب سے پہلے وہ ان سے سممان چاہتی ہے لیکن اگر آپ سممان نہیں کرتے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان کرتی ہے آپ کے گھر میں اٹھا پٹک شروع کر دیتی ہے اور جب وہ شریر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جس کے اوپر وہ سواری آ رہی ہوتی ہے اس کو یہ ابحاظ ہوتا ہے کہ سواری اب جا چکی ہے اور بلانے سے بھی نہیں آتی آپ کتنا بھی رو رو کے بلائیں کسی طرح بھی آپ یاد کریں لیکن سواری کبھی واپس نہیں آتی اور جس دیوتا کی وہ سواری ہے یعنی جیسے ماں بھگوٹی کی ہے ماں کالی کی ہے ماں درگا کی ہے یا بھگوان شیو کی ہے کسی کی بھی ہے اگر اس دیوتا کی سواری ایک بار چلی گئی ہے تو اس دیوتا کی سواری آنا اسمبھ بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کسی انی دیوتا کی پوجہ کریں کسی اور کے اراد نہ کریں وہ آپ سے پرسند ہو کر آپ کے شریر میں پرویش کر جائیں لیکن اس دیوتا کی سواری آنا اسمبھ ہو جاتا ہے پھر آپ کتنی بھی پوجہ پارٹ کر لیں وہ سواری واپس نہیں آتی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سواری واپس آئے تو اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ پوجہ پارٹ آدھی کرنا پڑتا ہے اور کچھ کریائی ایسی ہوتی ہیں جو تنتر کے مادھیم سے بھی کی جاتی ہیں جب آپ کے شریر میں سواری کو پرویش کرائے جاتا ہے پناہ پرویش جس کو کہا جاتا ہے تو اس میں آپ کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن اس سے سمبندیت ویکتیوں کو گیان نہیں ہوتا اور ان کے پاس ایسے مادھیم نہیں ہوتے جس کے دوارہ وہ واپس اپنے شریر میں اس سواری کا پرویش کرائے سکے تو ایسی پرستی میں وہ سواری آپ یہ معنی پورے جیون کے لئے ہی آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے یعنی اس جیون میں تو وہ آپ کو پرابت نہیں ہوگی ہاں اگر اگلت جیون آپ کو جو ملے گا اس میں بھلے ہی وہ آپ کو مل جائے لیکن اس جناب میں وہ آپ کو پرابت نہیں ہوتی تو مطروں اگر آپ کے ساتھ ایسی پرستیتی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی سواری آتی ہے تو آپ کو اس کا مان سممان کرنا چاہیے کوئی پریوار کا صدسی سواری کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کی پوجہ کی جائے آرتی کی جائے کوئی ایسا جروری نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ سواری کے سامنے یعنی دیوتا کے سامنے اگر ماتھا بھی ٹیکتے ہیں تو وہ آپ کو آشیرواد دے کر جاتی ہے اور سواری جب آتی ہے یہ جروری نہیں ہوتا کہ وہ وچن کرنے ہی آتی ہے کئی بار سواریاں کیونکہ درشن ماتر کے لئے آتی ہیں کچھ منٹوں کے لئے آتی ہیں کیونکہ ان کا بھی اپنا ایک سامنے ہوتا ہے کبھی وہ منٹوں کے لئے بھی آتی ہیں کبھی وہ گھنٹوں کے لئے بھی آتی ہیں تو ان کے اپنے اپنے سامنے ہوتے ہیں اپنے اپنا حساب ہوتا ہے آپ یہ مت سوچئے کہ دیوتا اگر آپ کے شریر میں آ رہے ہیں تو وہ آپ کے حساب سے چلیں گے وہ آپ کے حساب سے نہیں چلتے آپ کو ان کے انسار چلنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کسی کے داس نہیں ہیں آپ ان کے داس ہیں تو ایسی پرستیتی میں آپ کے پریوار کے صدرسی کو کیول اپنا ماتھا ٹکنا چاہیے ان سے اشیرواد پرابط کرنا چاہیے اور جب وہ اشیرواد دیتے ہیں تو آپ کے گھر میں شک سمرد دی آتی ہے آپ کے گھر میں سبھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو اگر آپ یہ کاری کرتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہی اچھا ہے لیکن اگر آپ اپمان کرتے ہیں تو آپ کو اس کا دنڈ اوشحہ ہی بھگتنا پڑے گا تو میترو آشا کرتی ہوں میرے دواردی کے جانکاری آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اب میں پریشن لیتی ہوں پریشن ہے آل یز ویل بھارگو کا انہوں نے کہا ہے اسٹ کوئی اور ہے پر گروہ منتر کسی اور دیوتا کا لے لیا تو بچے ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ جو گروہ منتر دیا جاتا ہے وہ گروہ کے دوارہ پردت کیا جاتا ہے اور گروہ منتر وہی ہوتا ہے جو گروہ جس منتر کو صد کر لیتے ہیں یعنی صد منتر ہی آپ کو گروہ کی دوارہ دیا جاتا ہے تو جو گروہ کے عشت دیو ہوتے ہیں یا سائق دیوتا ہوتے ہیں گروہ اسی کا منتر صد کرتے ہیں اور وہی منتر آپ کو دیتے ہیں تو ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ کے عشت ہوتے ہیں وہی منتر آپ کو پرابت ہو کیونکہ دھارن کے روپ میں اگر آپ اگر ماتکالی آپ کی عشت دیو ہیں اور آپ کو بھگوان شنکر کا منتر دیا جاتا ہے تو اس کا عرض یہ نہیں کہ آپ کو اس منتر سے کوئی لاب نہیں ہوگا گروہ منتر کا اپنا پربھاو ہوتا ہے اور اس منتر کا جو ہوتا ہے وہ پربھاو الگ ہوتا ہے تو دونوں اپنا الگ الگ پربھاو رکھتے ہیں اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے دونوں میں جبردست ارجہ ہوتی ہے تو آپ گروہ منتر کا بھی جاپ کریں اور ساتھی اپنے اس کے منتر کا بھی جاپ کریں اگلا پریشن ہے پوجہ سونی جی کا انہوں نے کہا ہے ناریل کو بینا چھیلے چڑھانا ہے کہ چھیل چھیل اور فوڑ کر اور پرسات جیسے گھر میں باٹ کر کھا سکتے ہیں کیا میں پہلی بات تو جو ناریل آپ چڑھاؤ گے جو ناریل چڑھایا جاتا ہے وہ جٹا والا ناریل ہی بھیٹ میں دیا جاتا ہے ماں بھگوٹی کو اور دوسری پرستیتی میں اگر آپ کو ناریل چھیل کے چڑھانا ہے تو چھیل کر وہی ناریل چڑھایا جاتا ہے جس کی آپ کو وہاں پلی دینی ہوتی ہے یعنی مندر میں ماں بھگوٹی کے آگے جس کو آپ کو فوڑنا ہوتا ہے تو اس ناریل کو چھیل کر کے لے جائے جاتا ہے اور اگر آپ جٹا والا ناریل لے کر جاتے ہیں تو وہ جو کہتے ہوں ماں بھگوٹی کے چڑھنوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کا جو پرشاد ہے وہ آپ کو پنڈی جی کے دوارہ پرابت کرائے جاتا ہے یا پنڈی جی آپ کو پرشاد کے روپ میں ناریل دے دیتے ہیں یا انیے وقتیوں میں وطرت کر دیتے ہیں لیکن آپ اپنے گھر پر ناریل نہ فوڑیں تو اچھا ہی ہے اگر آپ کو چڑھانا ہے تو مندر میں چڑھائیں تو میں تروازشہ کرتی ہوں آپ کو اپنے پریشنوں کے اتر بھی ملے ہوں گے ماں بھگوٹی سے یہی پراتنا کرتی ہوں کہ وہ آپ کے بھندارے بھرتی رہے آپ کی سبھی منوکامنا کو پونڈ کریں آپ سے پھر ملوں گی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے مہاکالی جائے مہاکال